موضعے اور باقی دوستو جو اس ریبینار سے جڑے ہیں پوری جیش کیلہ گسروں سے بھی اور وارانسی سے بھی تو پہلے تو آپ کا بہت دنیواد کہ آپ نے اسنی ادارتہ سے میرا پریشہ دیا اور میں آپ کو بذائی بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے ایسا وشہ چننا ہے ریبینار کے لیے جو میرے خیال سے آج کے سمیہ کا بہت مہتفون وشہ ہے جو سانجی ویراست جو ہماری سانجے راشترواد کا ایک آدھار ہے اس کو لے کر آپ نے ایک بہت مہتفون کام کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور جہاں تک یہ جہاز کے پریپیکش میں سانجی ویراست کی بات ہے یہ نشطی طور سے ہم کئی ستھانوں سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں میں آج اپنی بات کی شروعات ماتما گاندھی کی کتاب جو بھارتی راشترواد کے پرتیق ہیں جو بھارتی راشتری آندولان کے پتا ہیں جنہیں راشترواد پتا ہم کہتے ہیں ان کی ایک کتاب سے شروع کرتا ہوں ان کی کتاب کا نام ہے ہند سوراج جس کے بارے میں آپ نے قیون سنا ہوگا تو میں ہند سوراج کسی اور چیز کے لیے پڑھ رہا تھا تو مجھے کیا پتا تھا کہ گاندھی جی نے بحاظ کے بارے میں بھی سوچا ہے یہاں کے میلنجل کی پرمپرہ کے بارے بھی سوچا ہے تو پوری کتاب میں جہاں مہت سارے بدوں پر چرچہ ہے وہاں قریب تین پیج میں انہوں نے بھارت کی سانجھی ویراثت کے بارے میں بات کی ہے وہ کہتے ہیں میں موٹے طور پر آپ ایک سیکٹ ریفرنس دیکھ لیجئے گا موٹے طور پر کہتے ہیں یہاں ہندو راجہ بھی رہے مسلمان بھی راجہ رہے ان کے بیچ میں ستہ کے لیے سنگرشتہ اور انہوں نے مل جل کر راج بھی کیا یعنی مسلمان راجہ کے راج میں ہندو لوگ بھی تھے ہندو راجہوں کے راج میں مسلمان بھی تھے یہ ایک واقعہ مجھے اتنا پرابہت کر گیا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھارت کے راشت پیتہ جو ایک راشت کا نرمان کر رہے ہیں ان کی ایک کلپنا ہے جو سبھی دھرموں کا آدھر کر دے تھے اور خاص طور سے دھرم کے کون سے پہلو کا میں نے دھرم کا اعلیت کیا ہے تو دھرم کی ایک بات بتا دوں کہ دھرم ایک بہو آیامی بہو مہتوپون ساماجک پکریہ ہے جس نے سب سے مہتوپون چیز جیسے آپ نے ابھی کبیر کا اعلیت کیا مہتما گاندھی کا اعلیت کیا ان لوگوں کا جب میں سوچتا ہوں تو دھرم کے جس پہلو کو وہ سب سے زیادہ مہتو دیتے ہیں وہ ہے دھرم کے نیتک مول ہے اور یہ گاندھی کے جیون میں لگاتار دکھتا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک ہندو کے روپ میں جیئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقی دھرموں کے جو نیتک مول ہے ان کو ایک آدھر سے دیکھا یہ تو ایک بات ہے اور دوسرا آج کا جو پریپیکش ہے پہلے ہمارے مطر علی پرکاش جی نے جو پرکستانہ دی اس میں انہوں نے بہت اچھے سے بتایا کہ آج اس بیشہ کی ضرورت کیوں ہے آج بھی سہی اس بیشہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو دیش آزادی کے اندولن کے دوران الگ دھرموں کے لوگ الگ جاتیوں کے لوگ الگ بھاشاوں کے لوگ الگ شتروں کے لوگ الگ سمسکتیوں کے لوگ پری اور پرش بھارتی کے روپ میں اوپر آئے اسی کے بیش میں دھرم کے نام پر کچھ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں اور میں یہ نشت روپ سے جانتا ہوں کہ میری سمجھ ہے کہ یہ جو دیواریں ہیں یہ دھرم کے نیتک ملیوں کے آدھار پر نہیں ہیں دھرم کے پرتکاتمک پرتکوں کو لے کر ہیں اور دوسری پرکار کی چیزوں کو لے کر ان دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ویسے جیسے ایک آپ میں سے تو کئی پرویسرز ہیں مدیوگینی اتحاس کو عارف صاحب بھی اچھے سے رکھیں گے میں کوئی دو چار ایسی گھٹناوں کو لے کر چلتا ہوں ہم جو بات کرتے ہیں دوسری ہندو راجہ ورسس مسلمان راجہ ہندو پیریاد ورسس مسلمان پیریاد میں سب سے پہلے پرستان میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ اتحاس کو دھرم کی چشمیں سے دیکھنے کی شروعات یہ یہاں پر انگریزوں نے کی آپ کو یاد ہوگا انگریز شاسک جب یہاں آئے تو ایک نئے پرکار کی اتفادن پرنالی اور انگریزوں کی راج میں جو فرق تھا جیسے میں کہوں تو خیر مسلمان راجہ جو ہوئے دو پرکار کے ہوئے ایک کچھ راجہ آئے لوٹ پارٹ کر کے چلے گئے اب یہ بات بھی یاد رکھئے کہ آپ تو اتحاس کے جو جانکار ہیں جانتے ہیں کہ راجہوں کی فوجیں اپنے رج کے باہر جا کر دوسرے کشتروں میں لوٹ پارٹ کرتی تھی ایک پرکار کے راجہ مسلمان راجہ وہ جو یہاں سے لوٹ پارٹ کر کر لے جاتے تھے اور دوسرے راجہ وہ جو یہی جنہوں نے رج کیا اور اسی دھرتی کے ہو کر رہ گئے یہیں شاسن کیا یہیں شوشن کیا یہ بات ہم بھول جاتے ہیں چونکہ آج ہم اتحاس کے بہت کمپلیکسٹی میں جاتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ راجہوں کو ہم کیول انڈو اور مسلمان کے نظریوں سے دیکھتے ہیں اس میں یہ نظریہ کہیں گائب ہو جاتا ہے کہ راجہ ایک تامنتی زمیداری شیرٹ پر بیٹھا ہوا گئتی تھا اور یہ جوستہ میں نہ لوگ کنتر کے مولے تھے نہ ہماری ناغرکتہ تھی اور جو شوشن کی پرفریہ تھی لگان کے مادہم سے وہ بھکتیوڑ تھی تو اس لیے پہلی بات تو میں کہوں کہ میں کسی بھی راجہ کا زیادہ گنگان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ راجہ اچھا تھا یا برا تھا کیول میرا عدیش یہ سمجھنا ہے کہ آج جو دھرم کے نام پر کچھ لوگوں کو چندت کیا جاتا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں کئی بار یہ مسلمان راجہوں کا چرکر اس پر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس پر میں آونے کے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس پرکار کے اتحاس کو جہاں راجہ کو اس کے دھرم سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس پرکار کے اتحاس کے لیے انگریزی شب ہے کومیونل ہسٹوریو گرافی کومیونل ہسٹوریو گرافی اور اس کو ہندی میں آپ لوگ تو زیادہ بہتر ہندی جانتے ہیں اتحاس کو دیکھنے کا سامپردائک نظریہ اس کا بھی آئی کا شبد بنا سکتے ہیں یہ انگریزوں نے جو آئے میں بات کر رہا تھا مسلمان شہسک جو یہاں ہوئے قریب سات سو سال تک اس میں بھی پہلی بات کوالیفائی کر دوں کہ تبھی مسلمان راجہوں کا رج ایک پرکار نہیں تھا میرے خیال سے ہر ایک راجہ آیا اس نے اپنے راجہ کو بڑا کیا یا چھوٹا ہوا یہ اس پرکار سے ایک نہیں ہوا اور دکشن بھارت پہ تو یہ جس کو مغل ونش کو مسلم راجہوں سے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیونکہ مغل ونش کے پہلے بھی خلجی گلام بہت سارے الگ الگ تکار کے ونش ہوئے تو میں مکھے بطور سے بات کر رہا تھا کہ مسلمان راجہ آئے اور جو ہندو راجہ یہاں تھے انگریزوں کی یہاں آنے کی بات کچھ اور تھی انگریز پہلے شاہ سکتے جنہوں نے کچھ پریورتن لائے جو آدھونک تا کی طرف بھی ہم کو لے گئے جیسے آدھونک شکشہ جاتا کی سب چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ جیسے انگریز یہاں آئے وہ یہاں آئے ویحپار کے بہانے ویحپار کے نام پر بہانے نہیں بہانے سے زیادہ انہوں نے واسطہ میں ویحپار بھی کیا ایس ٹی willstریا کمپنی نے بہت سال کیا اور ویحپار کے ساتھ انہوں نے بعد میں یہاں شاثن کیا اور شاثن کرنے کے بعد وہ یہاں کی سمپستی لوڈ کر لے گئے یہاں ایک آپ کو میں ریفرنس بھی دیتا جاؤں گا ششی ثرورت یہ بہت ایک کتاب ہے The Dark or Empire اسے بتاتے ہیں بھارت کی کتنی سموپتی کو لوٹ کر وہ انگلینڈ لے گیا تو خیر مکہ طور سے میں کہہ رہا تھا انگریز نے آن شاسن کیا اور شاسن کے دوران آپ جانتے ہوں گے انہوں نے جب دو چیزیں خاص طور سے دیکھی دو چیزیں کون سی دیکھی خاص طور سے 1857 کی کرانتی ودروہ کسان ودروہ آپ لوگ جس بھی نام سے اس کو کہیں تو آپ کو یاد ہوگا 1857 کی کرانتی کی گاری منگل پانڈے نے لگائی اور بعد میں چل کر اس کا نطرت بہتدو شاہ زفر نے کیا بہتدو شاہ زفر کے جو ساتھی تھے وہ تھے تاتیا صاحب ٹوپے نانا صاحب بیشوہ جھانسی کی رانی تات پر یہ کیا ہے ہندو مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف لڑے انگریزوں کی ستہ ڈگمگا گئی تو اس سمیں انہوں نے سوچا اگر ہم کو یہاں راج کرنا ہے ہم کو لگانا پڑے کا کونسی نہیں تھی فود ڈالو اور راج کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول اور ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ جو کتابیں آئی انگریزوں کی طرف سے جو ہمارے یہاں پرچھلک پڑی ایک کتاب کا میں آپ کا اول لگ کر دوں کتاب کا شیر شخص ہے The History of India History of India جیم سویل جیم سویل نے بھارت کے اتحاظ کو تین پیریڈز میں تین پیریڈز کو جو بھی ہندی میں کہتے ہیں آپ تو جازہ اچھے سے جانتے ہوں گے نے بھاٹ دیا پہلا ہندو یوگ پھر مسلم یوگ اور آدھونک بریٹیش یوگ یہاں پہلی چالہ کی دیکھئے کہ وہ ہندو یوگ جب ہندو راجہ کہیں راج کرتے تھے اس کو ہندو یوگ کہتے ہیں مسلمان راجہ بھارت سے ایک شیطر میں راج کرتے تھے اس کو مسلم یوگ کہتے ہیں اور جو ان کا خود کا راج ہے اس کو وہ کرسٹین یوگ نہیں کہتے ہیں یہ سوچے گا تو خیر یہاں سے راجاؤں کو ان کے دھرم سے جوڑ کر دیکھنے کی پرکریہ چلو اور میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماملہ دھرم سے جڑا ہوا نہیں تھا اس کی شروعات میں کرتا ہوں ایک پتر سے جو لکھا تھا راجستان کے ایک راجہ راجستان کے اچھتر کی راجہ جن کا نام تھا رانہ سانگا رانہ سانگا نے بابر کو پتر لکھا بابر جو اس سمیں کابل کے آس پاس تھا کابل کے آس پاس تھا اس کو پتر لکھا تھی آپ آئیے ہم دونوں مل کر ڈلی کے راجہ ابراہیم لودی سے ٹکر لے گئے تو سوچیجے یہاں ہم کو پہلے ہی جو آیت جسٹکار سے ہندو ورسس مسلم ہو گیا ہے اور یہ ہندو ورسس مسلم کے اول بھارت میں نہیں ہوا اس کا اور بھی گھنیت روح پاکستان میں دیکھتا ہے اس کا بھی میں اول لے کروں گا تو یہ جو جڑے بریٹیش نے ڈالی ہندو ورسس مسلمان اس کے پہلا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ بابر کو بھارت آنے کا نمترن رانہ سانگا نے دیا بعد میں جو بات ہوئی وہ الگ ہے کیا ہوا اور سوی گھٹنا ہے پر رانہ سانگا رانہ سانگا بابر سے مل کر ابراہیم لودھی کو پھرانا چاہتے ہیں نمبر ایک اس میں کوئی دھرم کیاں گل نہیں ہے اب خیر یہ دربان کے پورن بات ہے کہ میں تو مانتا ہوں اتحاس بھی ایک ویجیان ہے اس میں گھٹنائیں ہیں اور گھٹنائوں کو انٹرپیٹ کرنا گھٹنائوں کو سمجھنا یہ اتحاسکاروں کا کام ہے اور اس میں ایک ترک استعمال کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ترک یہ ہے کہ راجہ لوگ رج کیوں کرتے تھے ہمارے دماغ میں آج کل ہے کہ راجہ ہندو راجہ مسلمان راجہ پر میری مانتا ہے میری سمجھ ہے راجہ لوگ مکھ مکھے کر کے جو راجہ کرتے تھے وہ تھا ستہ کے لیے ستمپتی کے لیے راجہ وستہ کے لیے آج ہم اس کو کیول ہندو مسلمان کے نظریے سے دیکھ کر دسمس کرتے ہیں پر اس میں میں کتنی آپ کو گھٹنائیں بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ملی جولی جو ان کا پرشاہشن سے میں چالوں کر کے پھر ستماج سے ہوں گا کہلے راجہوں کیونکہ ہمارے دماغ پر وہ زیادہ ہوئی رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سومنات کا مندر بار بار ٹوڑا گیا اور اس کو ٹوڑنے والے کا نام تھا محمود گزنوی اب محمود گزنوی قوم ایک مسلم شاہ سکھ کے روپ میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پرتنیدے کے روپ میں دیکھتے ہیں تو یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ آج کا مسلمان مسلمان راجاؤں کا پرتنید نمبر دو یہ مسلمان راجاؤں کے بھی پرشاہ سن میں ہندو بہت بڑی سنکرہ میں تھے پرشاہ سن میں اور سینہ میں محمود گزنوی کا آپ پڑھئے گا تاریخ بیعاقی سے اور اس میں ڈاکٹر ازگریل انجینئر ہمارے جو گروہ تھے انہوں نے بہت کچھ یوگدان دیا تو اس میں بھی آپ پڑھئے گا محمود گزنوی جو بھارت میں آیا اس ایریا میں آیا محمود گزنوی کی سینہ میں بارہ سینہ پتی تھے اور ان بارہ سینہ پتیوں میں تھے پانچ سینہ پتی ہندو تھے ہندو سینہ پتیوں کی نام تھے تلق سوندھی ہرجان رائے اور ہند اب یہ کیونکہ مندر توڑنے کی بات آئی تو ہمارا اس میں پیشن کافی آگے آ جاتا ہے بھونہیں کافی آگے آگے آجاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی محمود گزنوی نے سومنات کا مندر توڑنے کے پہلے ملتان میں ایک مسجد کو بھی توڑا تھا اور وہاں کے راجہ سے اس کا جھگڑا ہوا جو عبدالفدعود وہاں کا شاہ سکتا اس کے جھگڑا ہوا لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا یا سنی تھا یا یہ الٹا جو بھی ہو پر آخر میں تھے تو دونوں مسلمان دونوں میں جھگڑا ہوا اور اس میں ملتان کی جامعہ مسجد ٹوٹ گئی وضع کی بات یہ ہے کہ محمود گزنوی کے بعد اس کا جو اس طرح دھکاری ہوا اس نے اپنی فوج کو بھیج کر مد ایشیا کی ایک مسجد کو دوایا کیونکہ مد ایشیا کی مسجد کے نیسے بھی سببتی گاڑ کے کسی نے رکھی تھی میں اس میں سوچتا ہوں ایک سرال طریقے سے جو محمود گزنوی باپ سمپتی کے لیے توڑا سومنات کا مندر اور اس کے اترہ دھکاری مسود نے سمپتی کے لیے توڑا ایک مسجد تو اپنے ہندی ہندوستانی میں ایک محورہ بہت ہے بڑے میاں تو بڑے میاں سبحان اللہ جب میں اس کو دھرم کے ساتھ جوڑتے لگتا ہے کہ یہ ہندو پہ ایک اتھیا چارتا اور اس طبیل یہ سمپتی کا ایک محورہ اب اس لئے کبھی مسلمان راجہ بھی ایک پرکار کے نہیں تھے میں آپ کو میل جول کی بات بتاتا ہوں بہتے تو ہم اتھیا کی بات کر رہے ہیں پر پہلی بار سماج کا ایک پرکی دن ہماری فلموں بھی 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 چاہے فلموں کا اولیک میں کیجولی کروں گا پر اس کے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں زیادہ تر جو مسلم راجہ رہے ان کے پرشاہ سن میں ہندو راجاؤں کی سنکھیا بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں اور یہ لیئرز میں خاص طور سے جیسے دیکھئے ان کا ایک تو پہلے انر کوٹ جو رولنگ دربار ہوتا ہے اس کے ساتھ پرشاہ سن کے لوگ دونوں کا میں آپ کو ادھان دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو جو ان کا رولنگ کوٹ ہے اس میں آپ کو اکبر کی یاد دلا دی اکبر کے دربار میں نورتن تھے اکبر کے دربار میں نورتن تھے اور ان نورتنوں میں دو نورتن ہندو تھے اور ایک نورتن جو تھا وہ بہت مہتپون تھا بہت مہتپون تھا اس کا نام تھا راجہ توڑرمل آج کی بھاشا میں کہے کہ راجہ شاہی کو اور لوگ تنتر کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے پر آج کی بھاشا میں کہیں راجہ توڑرمل اس طرح کی بھت منتری ریونیو منسٹر کی روپ میں اکبر کے دربار میں کام کرتے تھے یہ تو ہو گیا ایک بڑے پرشاسن کا ذراتل جب ہم نیچے کے پرشاسن میں آتے ہیں تو پروفیسر اتھر علی کی ایک کتاب ہے The Composition of Mughal Administration Composition of Mughal Administration میں پروفیسر اتھر علی ہمیں بتاتے ہیں کہ مughal پرشاسن میں ہندو اتھکاریوں کی یہ سب سے جیادہ ضرورتی وہ اورنگ زیب کے دربار میں تھی اور یہ ہو گئی تھی 44% اہنے اورنگ زیب کے 34% ادھکاری اونچے لیول پہ تھے وہ ہندو تھے اور اس کا دو دارہ میں خود جانتا ہوں کیونکہ ہمارے مہاراشن میں شیوہ جی مہاراج ہوگا شاید جس کے بارے میں آریف سار زیادہ بتائیں گے اب اورنگ زیب اور شیوہ جی جو موٹویڑ ہوتی تھی اس میں اورنگ زیب کا جو پرتینی سے ذو کرتے تھے ان کا نام تھا راجہ مرزا راجہ جی سنگھ اور ایک ایسی دوسرے بڑے جو اورنگ زیب کے دربار میں تھے ان کا نام تھا راجہ جسون سنگھ تو خیر اورنگ زیب کو ہم سب سے خراب خطرناک خونکھار ہندو راجہ مانتے ہیں پر آپ کو ایک مزیزار بات بتا دوں جیسے میں نے کہا یہ ستام پردائی طریقہ جو اتیاز کو دیکھنے کا ہے وہ کیول یہ نہیں پاکستان میں بھی اسی پرکار کا طریقہ چلتا ہے اور جیسے ایک میں نیجی گھٹنا بتا دوں ایک بار پاکستان میں ایسی لیکچرز دینے کا موقع ہوا تو یہاں میں جیسے پوچھتا ہوں لوگوں سے بتائیے بھارت میں ہونے والے راجاؤں میں سب سے خراب خطرناک خنکھار ہندو ویرودی راجہ کون تھا تو نیچرل جواب ملتا اور رنگ زیر میں پاکستان گیا پاکستان میں میں اسی مزا کولٹا کر دیا میں نے اتحاس کار کس نظریے سے کون سا اس پر ماب دنڈ لگ آتا ہے وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں جیسے پاکستان کا اگر آپ ادھانے لیں تو پاکستان میں تو وہاں جو ہندو سب راجاؤں کا یوگ دان اس کو پورا کتابوں سے نکال دیا ہے یہاں بھی کچھ اس کتابوں کے کھلوار ہوتے رہتے ہیں سرکار بدلی کتابیں بدلی اب گھٹنا تو وہ ہی ہے اس کو بنانے کا طریق آلگ ہوتا ہے جیسے بڑے اتحاس کار کہتے ہیں کہ مچھلی تو وہ ہوتی ہے پر وہ پکانے والے پر ہے اس کو کس پر پکائے اور ایسی کا راشترواد سے وہی سممند ہے جو ایک افیم چی کا افیم سے ہے پاپی تو یہ اتحاس اس لیے ضروری ہوتا ہے تو اس لیے پاکستان کے لوگ بڑا مزا لیتے ہیں ارے مسلمان راجہ تو اتنے مہان تھے ہندووں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر کے رکھا تھا اور وہ آکرم تھے وہ ویدیشی تھے وہ یہاں آئے انہوں نے ہمارا برواد کر دیا اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہم دیشی ویدیشی کی بات کرتے دیشی ویدیشی کی بات یہ ایک آدھونک کلپنا ہے آدھونک راشترواد کی کلپنا جو ہمارے راجدی شاستر کے پروفیسر لوگ ہیں جو آدھونک کلپ ناری شاسترواد کی ہے پہلے راجہ کی سیمائیں راجہ کی راجی کی سیمائیں اس کی تلوار کی طاقت سے تیہ ہوتی تھی دیشی بی دیشی پاسپورٹ ویسا ویسا پہلے کچھ نہیں تھا سکندر ادھر چلا آتا ہے بھارت کے راجہ کابل کامدھار تک جاتے ہیں بالی سمکرہ تک جاتے ہیں اور دوسرے جس پرکار سے سندھو ندی کے کنارے سے راجاؤں کا آنا جانا رہا تو وہ ایک گھٹنائے چلتی رہی کہ دیش کیا ہے ویدیش کیا ہے اپنا کیا ہے پرایا کیا ہے ہمارا ہم ہم کہاں سے آئے اس کی بھی دو کلپ نائیں جیسے ہم ہم کے بارے میں مسلم راجہ ہو گیا اور اس کے ویروہ میں دوسری کلپ نہ رکھتی ہے کہ ہم انا دی کال سے ہندو راشتہ ہیں اب تھوڑا بات یاد رکھی دوستو راشتہ کی کلپ نا راشتہ کی کلپ نا ایک آدھنک کلپ نا ہے نیشن سٹیٹ کو اگر ہم لے جائیں تو یہ بلکل آدھنک کلپ نا ہے جب راجہ شاہی کے سمیں ایک راجہ سب کچھ تیہ کرتا تھا کہ وہ کانون کا بنانے والا بھی ہے چلانے والا بھی ہے دنڈ دینے والا بھی ہے اگر آج کی بھاشا میں بات کروں تو وہ راجہ کی بات تھی اب وہ اس سمیں باد شاہت king راجہ دھرم کی پہچان کے آدھار پہ راجنیتی کرتے ہیں یہاں فرق کر لیجیے مجھے گلت مت سمجھے دھرم کو میں ایک بہت اونچا درجہ دیتا ہوں کیونکہ دھرم ماناوطہ سکھانے کا ایک راستہ ہے دھرم میں نیتک ملیوں کی پردھانتا ہے جب جو لوگ راجنیتی راجنیتی کا ایک بشیش روپ سے بھاگ رہتا ہے تو جہاں تک راجاؤں کی بات کریں پرشاسن کی بات کریں میری سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے میں اورنگ زیب کی بات کر رہا تھا ایک آپ کو گھٹنا کا ادھان دینا چاہتا ہوں یہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہندو دھاراشکوں کو مروا دیئے راج پریواروں کی اندر سنگھر چلتے تھے ابھی ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو پہلا ہندو راشتر تھا نیپال نیپال میں راجہ جانندر نے ایک منٹ چھوڑ ساری ساری تو یہ جو میں مکھی روح سے بات کر رہا تھا کہ جس پرکار سے راجاؤں کو آج ہم دیکھتے ہیں راجاؤں کی چھوی کو دیکھنے کے لئے راجاؤں کی چھوی کو دیکھنے کے لئے ہمیں ان کے پرشاسن کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ دیشی بھی دیشی کی کلپنا اس کے ساتھ راجہ شاہی کے تھوڑے میں اور گلونکان کر دوں بات کر رہا تھا اورنگزیب کی اس نے اپنے بھائی دارا شکو کو مارا اور یہ سبھی مسلمان راجہ ایک سری کے نہیں تھے اس میں آپ کو اکبر بھی دیکھتا ہے جو سلے کل کی بات کرتا ہے جو ایک نیا دھرم ساپیت کرتا ہے اسی میں ایک طرف اورنگزیب بھی ہے جو کٹر مسلمان ہے اس کا بھائی دارا شکو ہے جو اپنی شدوں کا انواد پرشیل میں کرواتا ہے تو ایک دبے میں ان کو رکھنا یہ غلط ہے ان کے اندر بھی الگ الگ پرکار کے لوگ تھے میں تھوڑا انتی میں اسی کے بیچ میں ایک گھٹنا اورنگزیب کی اور لانا چاہتا ہوں کہ جیسے اورنگزیب بہت پرسید ہے بدنام ہے خاص طور سے بھاگوان وشونات کا مندر توڑنے کے لئے اس میں بھی بھاگوان وشونات کا مندر توڑا گیا تھا دکھت بات ہے اور اس کا میں ایک آپ کو کیون ریفرنس دینا چاہوں گا ڈاکٹر پٹہ بھی سیتا رمیہ کی ایک کتاب ہے پیدر سین سٹون اس میں ہوں بتاتے ہیں بھاگوان وشونات کا مندر اورنگزیب نے کیوں توڑا ہے اور جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ اورنگزیب نے مندر توڑا تھا مسلمان لوگ مندر توڑتے تھے مسلمان راجہ کا کام تھا ہندو مندروں کو توڑنا تو وہاں ایک اور کتاب کبھی میں آپ ریپرنس دوں کتاب کے لکھا کنام ہے ڈاکٹر وشمبر نات پانڈے کتاب کا شیر سکھ ہے فرمان سفکن اورنگزیب میں ڈاکٹر پانڈے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتر بھارت کے مندروں کے پجاریوں کے پاس اورنگزیب دورہ دیئے گئے جو فرمان تھے ان کو جمع کیا اور اس فرمان میں وہ پڑھ کر حیران ہو گئے کہ اورنگزیب کئی مندروں کو دان دیتا ہے جاگیر دیتا ہے اور الگ پکار سے ان کی مدد کرتا ہے تو اس کی ایک ادھارن ابھی آپ کو یاد ہوگا ابھی وہ ایک یوپی کا بہت بڑا گینگسٹر وکاس دوبے پکڑا گیا کان پکڑا گیا اجین میں کون سے مندر کے پاس مہا کال کے مندر کے پاس مجھے پھر یاد آگیا مہا کال کے مندر کو دان دینے والوں میں اورنگزیب کا سب سے بڑا نام ہے مہا کال مہا مندر گوہ آٹی کے پاس کام آکھیا دیوی کا مندر مرند ون میں بھاگوان کرشن کا مندر اور ایسے کئی مندر ہیں جس کو اورنگزیب نے دان دیئے وہ کٹر مسلمان تھا اس کے کلرجی ملہوں کے پراباو میں تھا ایک طرف پر پرشاسن کے لیے کوئی بھی راجہ تب تک راج نہیں دیکھنے کا اتنا دور چلا گیا ہے اس کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں جب سماج کے لیول پر تھوڑا جب آتا ہوں تو ایک تو راج 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 کے گٹ جوڑ دھرم کے آدھار پر نہیں ہوتے تھی ان کے گٹ جوڑ میں لائلٹی وشوسنیت یہ ایک بہت مہت پون فیکٹ تھا اس لئے محمود گزدوی کو ایک کوئی ہندو راج کا مدد کرتا ہے تو یہ جو ہم نے بتا دیا ہے ہندو مسلمان کا یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹنا بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر امبیڈ ہندو ورسس مسلمان کو اپنا بیس بنایا گیا ہے جبکی ڈاکٹر امبیڈ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے مکھے تیار جو دو بلیوں ہیں وہ ایک طرف بدh دھرم بھت مدھ کے ملے اور دوسرے طرف برہمان واد کے ملیوں کا آدھا پر یہ یہ یہاں سماج کو دیکھتے ہیں تو سماج کو دیکھنے کے لیے جہاں سانجی براست ہماری سب سے بڑی کام میں آتی ہے اس میں میں دوسری کتاب کے اُل لیک سے اپنی بات کو شروعات کرنا چاہتا ہوں اور وہ کتاب ہے کنڈے جوہرلال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا ڈسکوری مجھے بہت موقع ملا کیونکہ میں سویم اتیاس کر نہیں اور اتیاس کے مددوں میں روچی لینا پڑی کیونکہ اتیاس کو ایک نفرت کا آدھار کئی جگہ پر بنایا گیا ہے اتیاس کو نفرت کا آدھار بھارت میں بنایا گیا پاکستان میں بنائے گیا تھوڑی سے اور بنگلہ رہتے تھے الگ دھرموں کے لوگ رہتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو طولیر کرتے تھے طولیرنس شبز بہت ہے سہنا کسی کو نیرو جیس کے آگے جا کہتے ہیں سیلیبریٹ لوگ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے تھے ہندو سب بھتا مسلم سب بھتا کرسی سب بتا کتنی چیزیں آئی اور جیسا پہلے ہمارے پہلے کے وقت نے کہا وہ ویسے کہ ویسی نہیں رہیتی وہ بدلتی ہیں کچھ ان کی پہچان رہ جاتی ہے اور کچھ ان میں بدلاؤ آ جاتا ہے مکہ دھارہ پہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں بدلاؤ بھی ہوتا ہے سات اتت آپ تو جانتے ہوں گے کہ ابھی اتتر بھارت آپ کے رجمے اور آس پاس کئی شہروں کے نام بدلے جا رہے اس میں اللہ باد ابھی پریاغ راج ہو گیا فیضہ آید ہو گیا مجھے اس سے کوئی ویرود نہیں ہے پر میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں اس پر کے نام جو آئے وہ میل جول کے کارن آئے اور اس میل جول کی چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی بھی دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اشریع ہوتا ہے جیسے میرا وشواس ہے میں بھی کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں میری سائیس میں جائیے کھانے پینے کا شوق ہوں اور کھانے پینے کی ایک چیز میں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بریانی اب کھاتا پیتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ سوچتا بھی ہوں کہ بریانی آئی کہاں سے تو پتا چلا بریانی آئی ایران سے ایران میں اس کو بریان کہتے ہیں یہ آتے آتے بریانی ہو گئی چونکہ ہمارے مسالوں کی دنیا کے مسالوں سے سروشیشت ہے وہ مسالے ڈالے گئے ان کا سواد بدلہ ان کا اکرشن بدلہ اور ہماری ایک common ڈیش ہو گئی ایسے ہی اگر ہم نام بدلنے کی پرکریا میں جائیں ہمارے کتنے سرنیم ہیں ایک سرنیم میں آپ کو بلوں بادشاہ وغیرے وہاں سے آئے تو یہ جو میل جو ہوا اور خائص میں نے جب اللہ دن کھل جی کی پر فلم جو آئی نا اس کے بارے میں تھوڑا دیان کیا تو یہ چلا جیسے اللہ دنگ کر کر ستریوں کا بلات کار کرنے وادا جنگری کہشی بتایا اس جب بیہاز کی باتوں میں جائیں تو دیکھیں گے پرشین گرباروں میں جو کلچر تھا جو آدھاب کی رسپیکٹ کی اس کلچر کے آدھار پہ چلتا تھا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس کو صدق نہ تو پرشیا اس ایریا کے لوگ اور یہاں ایک تو کھانے پینے میں ہمارا کافی میل جو لوا اور آج ہماری جو کھانے پینے کا طور طریقہ ہے وہ اس سمیہ کے طریقے سے کافی الگ ہے اور یہی بات میں ہمارے خاص طور سے سنگیت جو میرا بہت پریہ ہے خاص طور سے ہندوستانی کلاسیکل میوسک آپ کے شہر میں بارانسی میں ہندووں کی پویتر ندی گنگا کے کنارے ہندو مندیروں کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ایک مہان سنگیت کار نے اپنے شہنائی بجانے کی کلا کو وقصد کیا ان کا نام تھا استاد بسم اللہ خان یہ نام مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے اس نام سے آپ مجھے زیادہ واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں کس پرکار یہ جو ہمارے میل جول کی پرمپرہ میں ان کا ایک بڑا جوگ دان رہا ہے اور کیونکہ ہی نہیں ایسے بہت سارے لوگ جو جیسے ہندی سائیتے میں تھوڑی سی روچی تھی ابھی تو خیر وقت نہیں دے پاتا ہندی سائیتے میں بھگوان بہت سارے دوہ ہیں اور ان دوہوں میں جہاں ایک طرف میر میرہ بھائی ہیں سور داس ہیں دوسری طرف ہمیں رحیم اور رس خان بھی اتنے ہی محتوپون لگتے ہیں بھگوان کرشن کی تعریف کرنے میں بھگوان کرشن پر اپنا صحیح تھی لکھنے میں جہاں ایک طرف یہ بات ہے یہ تو پرانی بات ہو گئی میں تھوڑا آج پر آنا چاہتا ہوں اور آج کے سمیہ میں اگر آپ دیکھئے آج بطلب پچھلے تیس چالیس سال کی بات میں کرنا چاہتا ہوں اور ایک کچھ میں ادھارنے جیون کے الگ کشتر سے لینا چاہتا ہوں اور کشتر ہے سہیت میں اگر آپ دیکھیں تو سہیت ہے ہمارا فلمی جگت ہے اور اس فلمی جگت میں ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے میں نے بھگوان کرشن کی بات کی تو ایک فلم آئی تھی ابھی لگان اور لگان میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پانچ دن کا کرکٹ مائچ چلتا ہے آمیر خان 11 ورسس کیپٹن رسل 11 اور چوتھے دن کی شام کو جب گاؤں والے بہت پریشان رہتے ہیں تو گاؤں والے ایک مندر میں جاتے ہیں وہ مندر ہوتا ہے بھگوان کرشن کا اور مندر میں جا کر وہ ایک بھجن گاتے ہیں بھجن ہے او پالن ہارے نرگن اور نیارے خیال کیجئے اس بھجن کے لکھنے والے کا نام ہے جاوید اکتر اور اس کو سنگیت دینے کا کام کیا ہے اے آر رحمان اللہ رکھا رحمان بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے سنگیت کا یہ دو چیزیں ہو گئی اور بہت مہت پون ہے ہماری پیڑی میں اس سنگیت دن بعد کے لئے یہ بہت ادھار ہے اپ بھی ڈی بی سی نے ایک دنیا میں سروے کیا سروے کیا NRI Indians یعنی جو اوپرواسی بھارتی ویدیشوں میں رہتے ہیں ان کے بیچ میں ان ہندووں کے بیچ میں ایک سروے کیا کہ آپ بتائیے ہندی قلموں کے دس سب سے لوک پریے بھجن کون سے ہیں اور دس لوک پریے بھجن میں بھجنوں کو لکھنے والوں میں تاہیر لدھیان بھی شکیل بدائیونی جیسے لوگ ہیں اور ان میں سے کئی گیت گائے ہیں محمد رفی نے کئیوں کو سنگیت دیا ہے نوشاد علی نے ایک ادھان دوں گا جو شاید پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا پر میرے لئے دل دماغ پر بہت چھایا رہتا ہوگی وہ گیت ہے من تڑپت حری درشن کو آج من تڑپت حری درشن من تڑپت حری درشن کو آج فلم بہجو باورا لکھنے کا نام لکھنے والے کا نام شاکیل بدائیونی گانے والے کا نام محمد رفی سنگیت دینے والے کا نام نوشاد علی تو یہ ہماری فلموں میں ہمارے جیون کا پرتیبی میں ملتا ہے اور آپ کو اور بھی پتہ ہوگا میری بات کا بڑا انش تو میں نے کہہ دیا ہے تو پانچ طور سے بات کر رہا تھا کہ ایک طرف صوفی پرمپرہ ایک طرف بھکتی پرمپرہ اس کو جس آرڈر سے بھی ہم کہیں بھارت میں عام لوگوں کے بیش میں یہ دونوں پرمپرائیں بہت پرچلیت رہی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے سنت کبیر کے بارے میں تو بہت ساری کمدنتیاں بھی ہیں انہوں نے دھرم کے روڑی واد پہ آلوش نہ کی دھرم کے جو کٹ ملہ لوگ تھے ان کی آلوش نہ کی اس کے باوجود الگ الگ دھرموں کے لوگ ان کے ساتھ جڑے اور اس کا مکھے کارن یہی تھا کہ جو سنت تھے انہوں نے دھرم کے نیتک ملے کو سامنے رکھا اور جو اتیачار انیائیں اسمان تھا دھرم کے نام پہ پنپتی تھی اس کو انہوں نے پوری طور سے ویروض کیا تو اسی لئے جیسے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کہا جو پاتھر پوجن ہری ملیں تو میں پوجی پہاڑ تاتے تو چک کی بھلی پی سکھائے سنسار اور انہوں نے مولانا کو بھی نہیں چھوڑا کانکڑ پاتھر جوڑی کے مسجد لئی بنائے تا چڑی ملہ بانگ دے کیا بہرا ہوا خدا تو میری یہ سمجھ ہے جو میل جول کی پرمپرہ کی مول بھکتی پرمپرہ صوفی پرمپرہ میں ملتے ہیں اس لئے آج بھی صوفی سنت کی درگاہوں پر بہت لوگ جاتے ہیں ہماری ماننیتہ ہے کہ اسلام یا تلوار کی نوک پر پر اس کے الٹ میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام ہمارے بیش میں کیسے گھل مل گیا اس کا پرویش ہوا ملا بار کے تر پر آٹھمی شتابدی میں کرل میں کھڑی ہے اور اس لئے ویسے سوامی بیوکرنن جی کا میں سہارا لینا چاہوں گا سوامی بیوکرنن جی اپنی سنکلت رشنائیں کھنڈ تین جو 1979 میں پرکاشیت ہوئی تھی اس میں کہتے ہیں کہ کہنا غلط ہے کہ اسلام یا تلوار کی نوک پر پیلا جہاں کے لوگوں کے میل جول کے آدھار پہ اسلام کا پرسار ہوا تو ایکشلی یہاں جو بڑے طبقوں میں دوسرے دھرم آئے اس میں بھی ایک پرکار کے میل جول کا بندو ملتا ہے یہ اتحاس تو ہم نے دیکھ لیا اور ایک جو میل جول کی بات میں کہنا چاہوں گا انت میں پہچان کو سامنے رکھا اور دھرم کی پہچان دھیم رکھ کے وہ مل جل کر انگریزوں کے خلاف لڑے جت کے قارن بھارت کو آزادی مل سکی اور اسی لیے یہاں گاندھی جو ان کو بھی میں باستو میں ایک مہان ہندو اور سند پرمپرہ کی ایک کڑی کے روپ میں دیکھتا ہوں انہوں نے بھی الگ الگ دھرموں کے نیتک ملیوں پر زور دیا اسی لیے ان میں کوئی انتر دند نہیں تھا کہ وہ اپنے ہندووں کے ساتھ بھی مل کے چل تھے بسلمانوں کے ساتھ بھی عیسائی کے ساتھ ان کو ماننے والوں میں سب دھرموں کے لوگ میں اس بات سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ مکھے روپ سے ہمارا جو دھرم ہے ہمارا اتحاس میں دیکھیں دھرم کے نیتک ملیوں کے آدھار پہ انسانیت کو بھارتیوں کو جوڑا گیا اور جہاں بھی دھرم کے پرتیکوں کا زیادہ پردربہ ہوا دھرم کے پرتیکوں کے آدھار پہ کا میل جول تھا وہ ایک الگ بات ہے کس پرکار سے دنیا میں یہاں انتیم بات جو میں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ اکیڈیمک سے ہیں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کیا دنیا میں بھی اس پرکار کا میل جول تھا یہ بڑا مہتر سوال اٹھا بھائی یہ پاششا تیدیش بہت وکسیت ہیں اسلام بہت پچھڑا ہے ہندو بہت پچھڑے ہیں اس لئے سنگھرش ہے تو اس کے لئے کوفی انان جب یونائیٹی نیشنز کے جنرل سیکریٹری تھے انہوں نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی جس میں بھارت میں ہندوستان ٹائمز کے اس کی ریپورٹ ابھی بھی ویب سائٹ پہ اپ لفظ ہے اور الانس آف سیویلیزیشن یہ ریپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ مانوں سماج میں جو بھی بھاشا سنسکرتی کھانا پینہ نیتک ملی اس کا ویقاس ہوا ہے وہ میل جو سے ہوا ہے ہمارے دوست نے بہت اچھا سوال اٹھایا کیا پہلے بھی دنیا کے بھاکی جگہ بھی ہے یہ ریپورٹ جو یونائیٹی ڈیشن کی ہے یہ بیل جول یعنی پرگتی بیل جول یعنی پریم بیل جول یعنی ایک سوستہ سماج اور دھرم کے نام پہ بٹوارا یہ سماج کو پیچھے ڈھکیلنے والی پکریہ ہے خون خرابا تو ہوتا ہی ہے بے گناہ لوگ تو ماری جاتے ہیں پر اسی کے ساتھ سماج کی جو پرگتی ہونی چاہیے وہ پرگتی کا کوئی راستہ ہمیں نہیں دیکھتا میں اپنی بات سمائپس کرتا ہوں گناہ بہت پیچھے کوب بہت بہت